اسلام علیکم ہورر نائٹ شوٹ فیضہ میں ایک دن پھر آپ کے میزوان فیضہ آپ کے ساتھ رات کیوں سے پہل جی ہاں وہی ہے ہمارا وقت رات کی تین بجے یہ وہی ٹائم ہے جب اس دنیا کی تمام پیرانومل چیز ہے جین بھوڈ سپریٹس گوست اس سب ایک امپاورمنٹ میں ہوتی ہیں کیونکہ انسانوں کے سونے کا وقت ہے اور ان کی جاگنے کا وقت جی ہاں اس وقت آپ جاگ رہے ہیں اور اسلامی کلی یہ چیز پروفن ہے کہ آپ کے علاوہ دنیا میں بہت ساری مخلوقات ہیں قرآن گواہی دیتا ہے جنات کے بارے میں یہ ہم سے زیادہ تعداد میں ہیں ہر جگہ موجود ہیں ان کی موجودی ہے برحق ہے اور کہتے ہیں کہ جب ان کا ذکر کرو تو یہ حاضر بھی ہو جاتا ہے جی ہاں ہورر نائٹ ویڈ فیضا میں آپ موجود ہیں جہاں ہم روزانہ ذکر کرتے ہیں ایسی ہی واقعات آپ کو سناتے ہیں کچھ انفرمیٹیو چیزیں آپ کو بتاتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں انفرمیشن آپ کو دیتے ہیں بہت سارے واقعات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بلکل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فیس بک پہ بھی ہمیں کافی لوگ سن رہے ہیں انسٹا پہ بھی کافی لوگ سن رہے ہیں اور میں سٹارٹ کروں گی اپنا شو آپ کی بتائیوی سٹوری سے کیونکہ جیسے میں آپ سے روز کہتی ہوں اگر آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے یا آپ نے سنا ہے تب انسٹا گرام پہ www.instagram.com سلیش ہور نائٹ سوٹ فیضا میں مجھے ڈیم کر سکتے ہیں اور میں آپ کی بتائیوی سٹوری آپ کے نام کے ساتھ سب کو سناوں گی تو سب سے پہلے ہمیں اسلام آباد سے ڈیدہ نے ایک واقعہ شیئر کیا ہے ڈیدہ کہتی ہیں ہائی سسٹرین میں آپ کو بتانا چاہوں گی یہ واقعہ میری فرینڈ کی آنٹی کے ساتھ ہوا تھا واقعہ یہ ہے کہ میرے فرینڈ کی آنٹی کی دو بیٹیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک گیم کھیلتی ہیں جس من کی بیٹیاں چھپ جاتی ہیں یعنی کے ہائیڈ این سیک جب ان کی بیٹیاں چھپ جاتی ہیں اور وہ انہیں ڈھوننے لگتی ہیں ڈھوننے کے بعد وہ کلاپ کرتی ہیں ایک دن آنٹی اکیلی تھی اور گھر کے ایک روم میں کپڑے پریس کر رہی تھی کہ اچانک لائٹ چھلی گئی روم میں بہت اندھیرہ ہو گیا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ان کو اچانک سی ویس پر سنائی تھی وہ ڈر گئیں اور کینڈل ڈھوننے لگیں کینڈل میں انہوں نے جلائی جیسی انہوں نے کینڈل جلائی تو وہ کیا دیکھتی ہیں انہیں دو ہاتھ نظر آئے اور ان دو ہاتھ انہیں کلاپ کی اور کینڈل بجھ گئی وہ بہت ڈر گئی افکورس ڈھوننا بھی چاہیے اگر ایسا آپ کے ساتھ ہو جائے تو آپ بھی ڈریں گے وہ بہت زیادہ ڈر گئیں اور باہر کی طرف بھاگنے لگیں جب وہ باہر آئیں تو انہیں ایسا لگا کہ ان کے پیچھے کوئی آ رہا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ پیچھے کھڑا ہوا تھا جو ان کو دیکھ کر اسمائی کر رہا تھا اس بچے کا چہرہ ایسا تھا جیسے ایک مردار چیز کا چہرہ ہو جاتا ہے بلو، فروزن، دیڑ، سٹونڈ آنٹی کو چکر آنے لگے اور وہ بھی ہوش ہو گئی اور جب وہ ہوش میں آئیں تو انہیں وہ سارا واقعی اپنے پوری فاملی کو بتایا سو سسرے یہ واقعی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا میں آپ کے ساتھ مزید واقعات شیئر کروں گی تھینکیو ریزا، تھینکیو ریزا آپ نے اسلام آباد سے یہ واقعہ شیئر کیا اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کی سٹوری کہاں سب کو سناو تو آپ مجھے انسٹرگرام پر ڈی ایم کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر مجھے آرام سے سرچ کر سکتے ہیں اٹھاریٹ، ہورر نائٹس ویڈ فیزا میں سیف یہاں دو جگہوں پر لائف کر رہی ہوں ایک فیس بک پر اور ایک انسٹرگرام پر آپ مجھ سے پیسٹر لے کے کونٹیک کرنا چاہتے ہیں www.instagram.com سلیش ہورر نائٹس ویڈ فیزا میں کر سکتے ہیں جو لوگ مجھے فیس بک پر سن رہے ہیں انسٹرگرام پر سن رہے ہیں وہ مجھے وہاں فالو کر سکتے ہیں اور اپنے سٹوریز بتا سکتے ہیں سو اسی طرح شو کے اگلے حصے پر بڑھوں کی جو میں نے آج ایک پوسٹ شیئے کی تھی میری پوسٹ تھی کڈیکس گیگس کے بارے میں کڈیکس گیگس یعنی کے ڈیولز پائیبل بسیکلی کڈیکس گیگلز ایک کتاب ہے جسے کی ڈیول کی بائیبل کہتا ہے یعنی کہ شیطان کی بائیبل یہ کتاب دنیا کے کافی ساری میسکیریز کتاب میں شمار ہوتی ہے آپ نے آپ میں بہت بڑی ہسٹری رکھتی ہے یہ کتاب بسیکلی 1593 میں کتاب ہرمن نام ایک شخص نے لکھی اور بہت حیرت کی بات یہ کہ اس شخص نے کتاب ایک رات میں لکھی اس کتاب کیوں 160 ڈنکی کی اسکن کی پیجیز پہ لکھا گیا کیونکہ 1593 میں ایسے پریویس ہیئرز میں جو رائٹنگ ہوتی تھی پیجیز پہ وہ اسکن سے بنایا جاتے تھے بڑی ہی ڈنکی کی اسکن کے پیجیز سو 1593 میں ہرمن نے 160 پیجیز کی کتاب ایک رات میں لکھی جو کہ اس کے اندر لاتینی اور عبرانی زبان ہے اس کتاب کے اندر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹاپکس اور چاپٹرز ہیں جیسے کہ سفلی بلیک ماجک ماجک سپلز کیانی کے جنتر منتر اور ڈیفرنڈ ڈاپپکیں دنیا کی بربادی کے بارے میں About World Destruction اس کتاب میں ایک پورٹریٹ ہے جو کہ ڈیویل کا پورٹریٹ ہے شیطان کا پورٹریٹ جو وہ توجہ کا مرکز ہے اس کتاب میں تو ہوا کچھ یوں 1593 میں ہرمن نے مہمیاں کنڈم کی کچھ رولز بریک کیے جس پہ اسے سزائے موت سنا دی گئی اور اسے کہا گیا کہ اسے اس طرح مارا جائے کہ اسے زندہ کو دیواروں میں چنوا دیا جا اور یہ وہاں تڑپ تڑپ کے مر جائے اپنی اس سزا کو سننے کے بعد ہرمن نے ان سے گزارش کی کہ اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں ایک رات میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا جس کے اندر اس دنیا کی تمام علوم موجود ہوں گے اس کی اس بات پر عمل کیا گیا اور اسے ایک رات کی مولد دی گئی اور اسے کہا کہ یہ کتاب لکھو جب وہ یہ کتاب لکھنے لگا تو کچھ چپٹرز لکھنے کے بعد اسے آئیڈیا ہو گیا کہ ایک رات میں وہ یہ کتاب نہیں لکھ سکتا سو اس نے اس کی رائٹنگ کو چھوڑا اپنے تمام ان کاموں کو چھوڑا اور وہ کھڑا ہو گیا عبادت میں اور یہ عبادت جیزس کی اللہ کی خدا کی نہیں تھی یہ عبادت شیطان کی تھی جی ہاں اس نے شیطان کی عبادت کی اور اس نے اپنی سول کا اس سے ڈیل کیا اس نے بدلے میں اپنی روح دی اور کوئی نہیں جانتا کہ کون سی طاقت اس کی مدد کر رہی تھی کون تھا جس نے ایک سو ساٹھ پیجیز کی سیونٹی فور کےجی کی بک تین فٹ لمبی بیس انچوڑی کتاب ایک رات میں اس نے لکھ لی جس کے اندر بہت سارے چپٹرز ہیں کافی علوم ہیں کافی عرصے تک مہیم ہیں کہ لائبریڈی میں وہ کتاب پڑھی رہی پھر سکسٹین فورٹی ایٹ میں سوڈیش آرمی کے ہاتھ وہ کتاب دکھی جو وہ کتاب سوڈیش آرمی کے ہاتھ لگی تو سیونٹ مائی سکسٹین فورٹی ایٹ میں سوڈیش آرم کی سٹوک ہمز لائبریڈی میں وہ شفٹ ہو گئی اس لائبریڈی میں شفٹ ہونے کے بعد بھی یہ کتاب زیادہ سے وہاں نہ رہ سکی کیونکہ ایک ناغہانی طور پر آگ لگنے کے باعث وہ لائبریڈی جل گئی اور وہاں موجود ہر کتاب جلی لیکن کسی کو نہیں معلوم وہ کتاب کس طرح آنسے کھڑکی سے باہر کسی نے پھینک دی صرف وہ اس کتاب کے لائبہ تمام کتابیں مہاں کے جل گئے اور گرنے کے باعث تھوڑی سی وہ کتاب یعنی کی کوڈیکس کی گاس ڈیولز بائبل تھوڑی سی ڈیمیج ہوئی بہت وہ ابھی دکھ موجود ہے اور ابھی تک کسی طرح رکھی ہوئی اس کی کچھ فوٹوز میں نے آپ کے ساتھ اپنے انسٹرگرام پہ اور فیسیوب پہ شیئر کی تھی آپ دیکھ سکتا ہوں فوٹوز کو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھانے کی اپنے لائیف کے ذریعے سو بیسیکلی یہ وہ بک ہے اور یہ وہ ڈیول کا پورٹریٹ ہے یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے لکھی کمنٹس کی طرف ہم بڑھتا ہے ہمیں انسٹرگرام پہ حمزہ لوڑ آسیم حسن حارس شیخ سن رہے ہیں شازی بالم سن رہے ہیں لف جہری سن رہے ہیں تنزیل سن رہے ہیں اورکے سوری مجھ سے فیس بک لائف پہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ دیکھی نہیں تو میں ان سے بھی شیئر کر دوں لائے ہیں کہ یہ وہ بک ہے اور یہ وہ ڈیول کا پورٹریٹ ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا شیخ سن رہے ہیں سو انسٹرگرام پہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اگر وہ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں اور اپنا کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اور جو لوگ فیس بک پہ سن رہے ہیں انہیں نہیں پتا انسٹرگرام کا تو وہ مجھے انسٹرگرام پہ جا کے www.instagram.com سلیش اور نائٹس ویٹ فیزا پہ جوائن کر سکتے ہیں آب وہاں جائے مجھے فولو کریں میرا وہاں بھی لائف سیشن چل رہا ہے وہاں سے مجھے جوائن کر کے جو چاہے واقعہ سنا سکتے ہیں اگر آپ ہم سے کوئی ہورر اسٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں کوئی ہورر واقعہ جو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو آپ نے سنا ہو تو آپ مجھے ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں اپنے شو کی سٹارٹ مجھے جس طرح میں ایک سٹوری آپ کی سناتے ہوں میں اس کو سناوں گی مجھے ڈی ایم کرنے کا طریقہ یہ آپ انسٹرگرام پہ جا کے مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں اوکے انسٹرگرام لائف پہ اس وقت ہمیں پاس کوئی لائیو ریکویسٹ نہیں ہے تو میں آگے بڑھوں گے سٹوری کی طرف تو جی ہاں کل اپنے شو کے آخر میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا یہ کل جا آپ کو کہانی سناؤں گی میں وہ ہے کورنگی روڈ کے بس انسیڈنٹ کی یہ واقعہ مجھے میرے چاچو جن کا نام آسیم ہے انہوں نے سنایا انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اکثر اس کورنگی کے روڈ سے گزرتے رہتے ہیں جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا جب کورنگی جاتے ہیں تو بیچ میں ایک روڈ آتا ہے جہاں پہ ایک ایسی جگہ ہے تو وہاں پہ اس سائٹ پہ ایک نالا بنا ہوئے اور ایک لیفٹ سائٹ پہ دونوں سائٹ پہ بیچ میں سے ایک روڈ نکل رہا ہے اور اس نالے کے اندر جتنا بھی سیوریچ کا پانی آتا ہے وہ ایکچلی کورنگی انڈسٹریل ایڈیا کا آتا ہے سو بسیکلی جو کورنگی انڈسٹریل ایڈیا ہے وہاں پہ کافی ساری فیکٹریز ہیں اور وہاں پہ شیپ کے سکن سے لیدر بنانے کی بھی کافی فیکٹریز ہیں شیپ کے سکن یعنی کہ بھیڑ کی خال جب اسے لیدر بنایا جاتا ہے شیپ کے سکن کو جب لیدر بنایا جاتا تو اسے کافی کیمیکل کی مراحل سے گزارا جاتا ہے اور وہ کیمیکل ہائی کیمیکل ہوتا ہے سو ہائی کیمیکل کا جتنا بھی پانی ہے وہ سیوریچ کا پانی کو رنگی کے ان نالوں میں آتا ہے جہاں سے وہ بیچ میں سے روڈ نکلتا ہے تو کافی ایسیڈک وارٹر ہے وہ اتنا ہے کہ وہاں پہ کوئی چیز ڈال دی جائے تو وہ گل جاتی ہے تو کورنگی میں کی سکول ہے میں اس کا نام نہیں مینشن کروں گی بکوز میں پاس پرمیشن نہیں ہے ان کا نام مینشن کرنے کی پر انسیڈنٹلی طور پر ایک اسکول ہے جو پکنک پر جا رہا تھا جیسے کہ ہر اسکول میں پکنک کے پرانز ہوتا ہے وہ اسکول بھی پکنک پر جا رہا تھا اسکول کے تمام سٹوڈنٹس پکنک کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھے تھیار ہوکے پکنک والے دن وہ اسکول کے پاس پہنچ گئے اسکول میں پہنچنے کے بعد اسکول کی بس میں بیٹھ گئے اور پکنک کے لیے چلے گئے جب وہ پکنک کے لیے گئے وہ اپنے پکنک سپورٹ پر پہنچے وہاں نے بہت انجوائی کیا ایک بہت اچھا مموریبل دن اپنی سکول لائف کا گزارا کیونکہ سکول لائف میں ہوتا ہے ہم پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھ ایک جب پکنک ڈے ہوتا ہے یا کوئی پارٹی ہوتی ہے وہ دن ہوتا ہمیں ہمیں لگتا ہے سکول میں فن بھی ہے بہت بردن کم ہوتا ہے کافی فریش فیل کرتا ہے اسی طرح بھی وہ اپنے بچپن کی بہت اچھی میں موڈیزو سٹم بنا رہے تھے وہ پکنک پر گئے ہوئے تھے اور وہاں سے واپسی آ رہے تھے رات کا ٹائم تھا مغرب ہو چکی تھی اور وہ اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے رستے میں گامزن تھے جب وہ اس روڈ پہ پہنچے جس روڈ کا میں نے آپ کو بتایا ہے کورنگی والا وہ روڈ جس کے لیفٹ سائٹ پہ بھی نالا ہے رڈ سائٹ پہ بھی نالا ہے بیچ میں سے ایک روڈ ہے جو نکلتا ہے جب وہ اس روڈ سے جا رہے تھے تو ان کی بس ڈس بیلنس ہوئی اور کسی طرح سے بھی ایک ایک ایکسی ڈینٹلی توڑ پہ وہ پوری کی پوری بس اس نالے میں گر گئی نالے میں گرنے کے بعد ایکسی ڈینٹلی توڑ پہ وہ تمام بچے جو پکنیک پر گئے ہوئے تھے وہ تھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہے ہیں ان میں سے کوئی نہیں بچا جو اس میں گرے تھے وہ نہ صرف مرے تھے بلکہ اس ہائی کیمیکل وارٹر کی وجہ سے ان کی لاش بھی بہت بری طریقے سے پامال ہو چکی تھی یہاں دیکھے کسی کے ہاتھ نہیں تھی کسی کی ٹانگیں نہیں تھی کسی کی لاش کی شناخت نہیں ہو رہی تھی کپڑوں سے والدین نے اپنے بچوں کی لاش کی شناخت کی یہ واقعہ جو پیش آیا اس کو رنگی کے روڈ پہ ہے اس واقعہ کے بعد سے اس واقعہ کے بعد سے کچھ ایسا ہونے لگا کہ جب بھی کوئی کو رنگی والے اس روڈ سے گزرتا ہے اکثر رات کی ٹائم تو وہ کہتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ایک بچہ ہماری طرف آ رہا ہے اس کے ہاتھ نہیں ہیں کسی کی ٹانگ نہیں ہیں اور وہ ہم سے مدد مانگ رہے ہیں اور کچھ عرصے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں جس نے مجھے یہ واقعہ بتایا جنہوں نے میرے چاچو آسی من کا نام ہے جو پولیس میں وہ ہوتا ہوں انہوں نے بتایا کہ میں اکثر رات کو وہاں سے گزرتا ہوں تو ایک رات میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ میں گاڑی میں تھا اور میری گاڑی وہاں پہ رک گئی گاڑی کو سینجی سے پیٹرول کی طرف کنورٹ کر رہا تھا کہ فیول کا ایشو ہے تو گاڑی چل پڑے اتنے میں میں نے دیکھا کہ میری گاڑی کے شیشے پہ ایک بچہ نوک کر رہا ہے اور اسے دیکھنے پہ معلوم ہوا کہ اس بچے کا سر نہیں تھا وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم میں نے کس طرح اپنے ہواس کو کابو میں رکھا اور میں وہاں سے دوڑنے لگا اور میں دوڑتے 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 بہت آگے گیا اور میں نے رکھشے والے کشتے جن سے کہا کہ میں نے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے وہ لوگ بھی گھبرا آگئے اگر ہمیں واپس نہیں گیا اور میں وہاں سے اٹھو لے کے اپنے گھر چلا گیا اور یہ واقعہ میں نے اپنی پوری فیملی میں سب کو بتایا اور بتانے سے معلوم ہوا کہ اکثر لوگوں کے ساتھ سیم یہی واقعہ وہاں پیش آتا ہے سو یہ واقعہ تھا کورنگی والے سکول بس کا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا فیضوک پہ ہمیں کافی لوگ سن رہے ہیں فیضان اینام ہمیں سن رہے ہیں ہنان خان ہمیں سن رہے ہیں انسٹا لائف پہ ہمیں دھا فج فروزی ناوی کوئین جو کہ کافی لمبی چاٹ کر رہا ہے فاہد فروز آسیم حسین ہمد زرار تکی راج پود زہرا پیک یہ لوگ سن رہے ہیں اگر آپ ہمیں لائف پہ جوائن کرنا چاہتے ہیں اور کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں جب کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں تو ہم لائف پہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں جو لوگ فیس بک پہ سن رہے ہیں لائف پہ ریکویسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انسٹاگرام پہ جائیے www.instagram.com slash horonightswithvisa میں فالو کیجئے لائف پہ ریکویسٹ سینڈ کیجئے اور یہاں میں لائف آپ آپ کو سب لوگ سن سکتے ہیں آپ جو کہنا چاہے کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنی کوئی سٹوری من سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں افکورس آپ کی سٹوری میں دیکھوں گی پڑھوں گی اور یہاں سب کے ساتھ شیئر کروں گی فیزو پہ فائزہ کہتی ہیں my name is فائزہ اینام اوکے فائزہ رات کے تین بچ کے بارس منٹ ہو رہے ہیں آپ کا ہمارا ساتھ ہوتا ہے روزانہ تین سے ساڑھے تین تک کا جس پر میں کوشش کرتے ہوں آپ کو کچھ واقعات سناؤں کچھ سٹوری بتاؤں کچھ انفرمیٹیو بات بتاؤں میں سر دو جگہ سٹریم کرتے ہیں فیس بک پہ اور ایک انسٹا پہ اس قلابہ کسی ریڈیو چینلیج یوٹیوب پہ نہیں کریں بٹ یہ جو ہمارا شو ہے یہ ریکارڈ ہوتا ہے اس کو میں یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کرتی ہوں تاکہ جو لوگ یہاں نہیں مجھے سن سکتے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ لیٹ ہے بٹ میری کافی فرنڈز میری کولیگس کلاس فیلوز کہتے ہیں ہم نے سننا یار تو میں یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کر دیتی ہوں سو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی فرنڈز یہ والا میرا شو سنیں سو آپ اس لائف کو بھی شیئر کر سکتے ہیں اور انہیں یوٹیوب کا بھی بتا سکتے ہیں یوٹیوب پہ مجھے سرچ کر سکتے ہیں www.youtube.com instagram.com going search with visa instagram پہ مجھے آپ کو going touésفید vizy پہ سرچ کر سکتے ہیں انہیں مار فولو کر سکتے ہیں ٹویٹر پہ بھی آپ مجھے سرچ کر سکتے ہیں اور انہیں شو سرچ کر سکتے ہیں اور وہاں گر آپ کو بھی ٹویٹ کریں آپ کو بھی میسج ٹویٹر کے ذریعے مجھ تک پہنچانا چاہیں تو بس آپ ہیش ٹیک ہاری نائیٹ سویت فیزا یوز کی جگا آپ کا میسیج مجھ تک پہنچ جائے گا سو بڑھتے ہیں اور مزید کہانیوں کی طرف آپ مانے یا نہ مانے حقیقت سمجھے یا نہ سمجھے یہ چیزیں ہیں ان کا وجود ہے یہ آپ کو مجھے ہماری انسانی آنگ سے نہیں دیکھتی اور کچھ جانور اور کچھ مخلوقات ہیں جو انہیں دیکھ سکتی ہیں میری امی شروع سے کہا کرتی تھی کہ جب بھی کسی نئے گھر میں جاؤں وہاں پہ فیش کا ایک پیر رکھو مجھے بات سمجھ نہیں آ دی تھی امی ایسا کیوں کہتی ہیں میری شروع سے میری ممہ کا ایک طریقہ رائے ہم جب بھی کسی نئے گھر میں شیفٹ ہوئے ہیں میری ممی سب سے پہلے وہاں قرآن پاک رکھتی ہیں پانی رکھتی ہیں اور جب وہ موو ہو جاتے ہیں تو میری ممی کی کوشی ہوتی کہ فیشیز کا پیر رکھا جائے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہتے ہیں کہ فیشیز میں ایک پاور ہوتی ہے ان کی آئیز بہت پاور فول ہوتی ہیں یہ پانی کے اندر پانی کی گہرائیوں میں دور تک دیکھ سکتی ہیں لیکن جو ہماری آنکھیں اس میں اتنی طاقت نہیں ہیں اگر ہم پانی میں مون ڈال دیں تو ہمیں ہر چیز بلڑ دیکھے گی ایون دیکھے گی ہی نہیں صرف کلرز محسوس ہوں گے ہمارے کونیا کو بٹ ہمیں ویجن نہیں آئے گی سو میری ماما بھی کیا کرتی تھی نئے گھر میں فیش رکھا کرتی تھی چھوٹے تھے ہمیں اکل نہیں تھی بڑھوے تو پتا چلا ایک نئی بات ممی سے پتا چلی ممی کہتی ہے جہاں فیشیز رکھو فیش بے چین ہو جائے کچھ ایسا اریکٹ کرنے لگے بابا سویم کرے آپس میں فیشیز لڑنے لگ جائے وہ پیر یا اس پیر میں سے کوئی ایک مچھلی ہی مر جائے جس بات کو آپ بلکو بھی لائٹ مطلو بہت سیریس لی لو میرے تمام لسٹرز میں سے جن لوگوں نے فیشیز پالی ہوئی ہیں اور ان کی مچھلییں ایسی طریقے سے مر رہی ہیں تو پلیز وہ بھی اس بات کو لائٹ مطلیں کیونکہ وہ وہ تمام کریچرز جو ہم آپ ہی ہومین آئی سے نہیں دیکھ پاتے ہیں فیشیز دیکھتی ہیں فیشیز بھی اور کافی آنی ملز ہیں ڈاگ، کیٹ، ڈنگی دیکھتے ہیں مجھے کمنٹس پر بتائیے کہ آپ بلیف کرتے ہیں ایسی باتوں پر کیا آپ یقین رکھتے ہیں کیسے چیزوں کا وجود ہوتا ہے یا نہیں لیکن ب chocolates آئی اٹھا کمنٹس کی طرف بڑھتے ہیں اس بارے میں آپ کے کیا نظریات ہیں اور اے عن اللہ کہ اگر آپ نہیں بھی مانتے آپ کو لگتا ہے جا کہ یہ فینتیسی ہے تو ابÉ اٹھا کابی کینکہ ہماری اپنے 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 اپنی اپنے واپنے ہوتا ہیں آپ کے اپنی اپنے جان دانکہ مجھے خوش ہی یا رہا سایں اینی آسر کہتی ہے بلکل ایسی چیزوں کا وجود ہوا کرتا ہے اینی آسر کہتی ہے میں نے کافی بار محسوس بھی کیا ہے ہنان کہتے ہیں i am in australia and we used to live in a house a couple months before and it was extremely haunted so as my third show here ھائی ممیرے کل کے شو میں میں نے آپ سے بتایا تھا آپ سے ذکر کیا تھا اباری من کا اباری من یعنی کہہ وچ چھڑیل ڈائین so which چھڑیل ڈائین اباری منی سے کہتے ہیں اب رینل لینگویج میں اب رینل آب رہ من عبارو من ان چیزو کا جکا کہتے ہیں i'm so much trusting whole stuff okay let me know that I've come in the avastikari because I think my insta is not working properly so I got coming in avastikari to a music please that I go مجھے بتائے گا اگر کوئی گلچ نہیں ہو رہا اور میری لائف صحیح چل رہی ہے تو پھر میں نیکس واقعی کی طرف بڑھوں گی مجھے بتائے گا اگر ایک انسان ہے تو دس جناتھ ہوتے ہیں کیس کا در لہے مائرس ہے کرونا ہے آئے فروزی اکی آکھے بات آکھے باتیں سنن کے پڑھ کے مجھے ہسی آ رہی ہے بچیسلی کچھ کمنٹ سے اس طرح کیوں تے بڑا مشکل ہوتا ہے لائف سیشن کو اپنے کنٹینیو رکھنا کیونکہ ایسی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہسی آ رہی ہوتے ہیں بچیسے کنٹرول کرنا ہوتا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں کنٹرول کر پاؤں گی تو آپ اور شیل ہی نہیں کر پاؤں گے اینی اثر کہتی ہیں کہ میں نے محسوس کیا ہے میرے ساتھ کبھی ایسا کچھ ہوا نہیں کہ مجھے کچھ دکھا ہو بڑ کافی بار اپنے آنس پاس میں نے محسوس کیا ہے کسی بھاری جگہ سے آپ کا گزر ہو جائے تب بھی آپ کو عجیب فیل آتی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ کچھ گر بار تھی اس جگہ آپ کا لائف سٹ چل رہا ہے اوکے تھینکیو سو نیکس ٹواکیا جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہنان خان نے ہمیں بتایا ہے وہ کہتے ہیں کہ لاس سپتمبر آئی وز الون ایٹھ ہوم ایسا ہل اف مار فرینڈز ہیڈ گون ٹو پاکستان فور ایدال ازا یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال میں گھر میں اکیل آتا اور میرے تمام دوست پاکستان جا چکے تھے ایدال ازا کے لئے it was 2.45 in the morning رات کے پونے تین ہو رہے تھے اور میں سو رہا تھا اور انہوں نے محسوس ہوا ہواوں کا دباؤ ان کی دائیں طرف میں اٹھا اور میں نے محسوس کیا میرے پاس کوئی بہت گہری سان سے لے رہا تھا ہران خان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جب ان کی تمام دوست جو ہیں پاکستان گئے ہوئے تھے بیکوز وہ آئی تنگ کسی باہر کنٹری سے ہیں اور وہ ایدال ازا کے لئے ان کی تمام دوست گئے ہوئے تھے سو میں نیکس سٹوری کی طرف بڑھتی ہوں بڑھ اگر کوئی ہمیں جوائن کرنا چاہتا ہے لائف پہ تو وہ کر سکتا ہے اور کوئی بات شیئر کرنا چاہتے تو افکورس کر سکتے ہیں دانیا کہتے ہیں بی بی میری لائف ہمیشہ پوسکی ہوتی ہے دانیا آئی تھی نیکس سٹوری جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں نیکس پاتھ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں سٹوری 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 بتائے جا رہی ہوں بہت اینیسے افکورس میں آپ کی تمام سٹوری تھوڑی تھوڑی کہیں گے سب کو بتاؤں گے سو جو نیکس پاکیا ہے وہ ہے کراچی میں ایک جگہ ہے سی سائیڈ وہاں پہ ہے میکڈونالڈز سو بیسیکلی جو وہاں میکڈونالڈز ہے ادھر ایک بیلڈنگ بہت بڑی سی کنسٹرکٹ ہوئی ہے آپ کو آپ کو رہے پہنچہ دیں آپ کو میکڈونالڈز ہے آپ کو میکڈونالڈز ہے آپ کو رہی ہوں بیلڈنگ میں یہ سینس ہے کہ وہ بیلڈنگ اپنی دن ہے بنی ہے بہت پھر بھی وہاں پہ کوئی نہیں رہتا جو لوگ رہ کے گئے ہیں ان کے ساتھ کچھ ایسے حادثات اور واقعات پیش آئے ہیں کہ وہ وہاں پہ رہ نہیں پائے وہ وہاں سے چلے گئے جس ٹائم اس بیلڈنگ کے بارے میں میں نے سنا تھا میں بہت حیران ہوئی تھی کیونکہ یہ وہی بیلڈنگ ہے یہ وہی بیلڈنگ ہے جس کی کنسٹرکشن میں میں نام نہیں لوں گی لیبل نہیں کروں گی بٹ کراچی میں ایک 2014 میں بہت بڑا حادثہ ہوا تھا اس حادثے کے اندر کچھ یوں ہوا تھا کہ ایک بیلڈنگ تھی اس کی کنسٹرکشن کے لیے سموندر کی جو ریت ہے اس کو 15 فٹ گہرا کھوڑا گیا تھا تاکہ اس زمین کو اسٹیبل کیا جائے اور وہاں پہ ایک پروجیکٹ بنا دیا جائے جو 15 فٹ زمین کو گھرائی تک کھوڑا گیا تھا وہ کام چل رہا تھا تو عید کا دن آ گیا تھا بہت 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 بڑی احمقانہ حرکت یہ تھی کہ وہاں پہ کوئی وارننگ نہیں تھی کوئی کوشن نہیں تھی اور تقریباً 70% کراچی کے لوگ اسپیشلی عید کے دن سی سائٹ لازمی جاتے ہیں سواری وارننگ کی سواری پیش رہا ہے جیسے جو پوری پبلک کے لیے کراچی کے پاس سمندر ہے لوگ دیکھنے آتے ہیں یہاں کے لوگ بہت شوک سے وہاں جاتے ہیں میکڈا نالز کے سامنے والی بلٹنگ ہے اس کی کنسٹرکشن کے لیے جو 50 پٹ زمین کے نیزے جگہ کوشن نہیں تھی اور 2014 میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بہت سارے لوگ وہاں ڈوب کے مر گئے اور کچھ ایسا ہوتا تھا کہ جب ایک بندہ جاتا تھا اس کے پیچھے دوسرا جاتا تھا اور سمجھتے تھے کہ اسی شور سمندر کا کنارہ پر وہ جگہ خود ہی تھی 50 فٹ زمین گہری تھی اور کافی دنوں تک 3-4-4 ایک ایک ہفتے لاشو کی تلاش جاری رہی اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے جو میں نیوز میں پڑھتی تھی سنتی تھی 500 تقریباً بندہ تھا جو مر گیا تھا اور جب وہ 500 بندہ وہاں مر گیا کچھ کی لاش ملی بہت بری حالت میں سمندر کے اندر جب لاش ہوتی ہے وہ پھول جاتی ہے ہیلیکوپٹرز کے ذریعے کراچی کے سمندر پہ عید والے دینی یہ حادثہ جب پیش آئے تو ہیلیکوپٹرز کے ذریعے لاشیں نکالی گئیں ہفتوں ہفتوں تک تلاش جاری رہی اور کچھ کی تو لاشیں ملی ہی نہیں البتہ یہ وہ ہی بیلڈنگ ہے یہ وہ ہی پروجیکٹ ہے میں اس شخص کا نام نہیں لوں گی جس کا یہ پروجیکٹ ہے بکلز یو نو بلیم انیون ایک حادثہ تھا وہ ہوا اور ہوا یہ کچھ کہ وہ بیلڈنگ جو ہے اس کے بارے میں میں نے سنا اور یہ مجھے پچھلے مہینے پتہ چلا کہ وہ بیلڈنگ بڑی اب بینٹنگ ہے اور ہونٹیڈ ہے کافی ریزنز بتائی جاتی ہیں کوئی کہتے ہیں ہاں بہت زیادہ ٹیکسیس کی فائلیس تو جیسے وہ جب بھی آباد ہونے بھی لگتی ہے وہ نہیں ہوا پاتی کبھی ٹیکسیس اس کے پر اتنے اچانک آجاتے ہیں اور کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے معاملات کچھ اس طرح ہے کہ وہ بیلڈنگ ابھی تک اب بینٹن ہے اور پوسیبل ہوا تو میں اس کی ایک پکچر بھی شیئر کروں گی یہ میرا پلان ہے کیونکہ میں کراچی میں رہتی ہوں سو ابھی انڈیویجوالی میں شو کر رہی ہوں انسٹرگرام پہ اور فیس بک پہ جو کہ آپ سن رہے ہیں بڑ جب مجھے میرے جیسے مائنڈ کے یہی کہ کچھ لوگ اور ملے تو ایک ٹیم بنا کے میں وہاں جانا چاہوں گی اور ایک ویڈیو بھی بناوں گی اور کوشش کروں گی کہ میں وہ آپ لوگوں تک پہنچا ہوں سو یہ وہ کراچی کی بیلڈنگ ہے اب بینٹن بیلڈنگ ہونٹیڈ وہ ہونٹیڈ پیسے کراچی کا جا یہ باکیا پیش آئے تھا سو تین بجے سے لے کے ساڑھے تین تک آپ کا اور میرا ساتھ ہوتا ہے رات کا یہ وہ بہر ہوتا ہے جو بہت بھاری ہوتا ہے یہ رات کا وہ ٹائم ہے جس ٹائم کہتے ہیں کہ پیرا نورمل چیزیں بھوت روحے سپریٹس بہت زیادہ پاور فل ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ بیسیکلی یہ انسانوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے اور ان کے جاگنے کا وقت ہوتا ہے اور رات کی اس پہر میں آپ کی محضبان فیضہ موسیقا روز کچھ کہانیاں لاتی ہوں کچھ انفرمیٹک گریپی سٹاف آپ کی سماتو تک پہنچاتی ہوں اور میں بہت مشکور ہوں آپ کی کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں مجھے سنتے ہیں آپ اپنی سب سے قیمتی چیز مجھے دیتے ہیں اور یہ آج میرا ٹھرٹ چھو ہے صرف دو شو میں کر چکی ہوں وہ مجھے رسپونس اچھا مل رہا ہے مجھے آپ لوگوں کی فیڈبیکس جو اچھے اچھے ملتے ہیں سیریسلی مجھے دل کرتا ہے میں اور افرٹ کروں میں مناج بھائی کی بہت شکر گزاروں مناج علی اسکری میں ان کو شروع سے سنتی تھی مناج بھی میری انسپاریشن ہے یہ جو آپ کے سامنے اور سٹوریز میں سنا دیوں میری انسپاریشن مناج علی اسکری مناج بھائی ہے سو مسٹر اووید ہمیں انسٹا پر جوائن کرنا چاہتے ہیں لیٹس سی وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں انسپاریشن ہیلو اسلام علیکم کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں ہیلو اسلام علیکم جی میسے ہو بیٹھ کے آپ ہمیں سن سکتے ہیں جی بلکل آپ کی آوازہ رہی ہیں جی کیسے آپ اور کہاں سے ہیں ہمیں کرچی سانو اکی ایک چھوٹی سی چیز دسکس کرنے تھی یہ ہمارا کیری ہے سوجانی کی طرف جی جی وہاں پہ کبرستان ہے کبرستان کے اوزیب ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولری فارم ہے وہاں کافی گندگی بگرہ رہتی ہے تو وہاں پہ اکثر سائٹنگ سے ہوتی جب میں رات کو ایک ڈیڑ بجے آفیس سے آتا تھا پرانی آفیس میں تھا ابھی تو میں نائٹ شپ میں ہوں خیر تو مجھے راستے میں ایک آدمی دیکھتا تھا دیلی سیم ہو لیا سیم کلر کا ڈریس وہ لنگڑا کے چل رہا ہے جیسے میں گروس کر دیا تھا اپنے رائٹ پہ دیکھتا تھا دو بندہ وہاں سے کھائے لیا اچھا کبھی کے بار میں نے دیکھا ہے کہ میرے برابر میں ایک کتہ جا رہا ہے دیکھیں اب جیسے میری بائک جا رہی ہے اس کے صرف آدھے کی دو ٹنگ چل رہی ہے پیچھے کا اس سب پیچھے رہا تھا اچھا تو یہ چیزیں میں نے کافی فیس کی ہے ان شوٹ آپ ان کو کہتے ہیں چھلاوا جی جی چھلاوا بلکل یہ چیز میں نے فیس کی ہے آپ بہت حیمت والے شخص ہیں آپ نے یہ چیزیں فیس کی ہیں اپنی آنکھوں سے اور آپ بتا رہے ہیں شئے کریں شئے 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 اچھا کہ میں ابھی جیس آفیس میں ہوں ابھی وہاں پہ بھی یہ سین ہے کبھی کوئی کوئی شیل آ رہا رہے ہیں میرے برابر میں فون ہے اس پہ کوئی وائرنگ ہوئی گیا اچھانک بچتہ بچتہ بھی موبائل کی ٹون پہ اچھا اچھا یہ ہے ان کی ایکسسٹنس ہے ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے جس فور ورنگ تاکہ دوسروں کو احتیاط کی طور پہ ہم قائٹ کریں نہ کہ ہم ان کا مزا کریں کیونکہ زرشی بات ہے ہمیں تکتے نہیں ہگا ہمیں تک جائے تو اسپان نہ دیکھیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کا مزا کریں اگر کسی کو یہ چیز ذاتی بات ہے وہ بھی ان میں بھی جانے ایموشنز ہوتے ہیں ان کو پوری لگ گئی تک ان اٹائک اس جی بلکہ تو میں تمام میوشنے ہی ریکویس کروں گا انفرمیشن کے دور پہ آپ لوگوں سے چیزیں شیئر کریں کیونکہ یہ چیز قرآن میں بھی جنات کا ذکر ہے جی بلکہ بس یہ ہے کہ ان کا کبھی مزاق نہ اڑائے کریں اور اگر آپ کو شک ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ ان کی اگزسٹنس ہیں اور آپ کو جانا وہ لازمی ہے بلندہ آواز سے سلام کریں اور یہ کہیں کہ آپ کو جہاں بھی جس جگہ جانا ہے نہ ہم آپ کو پریشان کریں نہ آپ ہمیں پریشان کریں ہمیں تھوڑی دیر کے لئے جگہ دیں آپ کو باقی تب موپنٹ کا احساس ہوگا کہ کوئی ہٹ رہا ہے کیا میں نے اس طرح کیا تو مجھے آواز آئی بھائی کو رسطہ دینا جی جی صحیح 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 صاحب صحیح صحیح صحЙح شعل صحب صح موسیقی 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 ہیں جو اب یہ بھی جنہوں نے سننا شروع کیا ہے ایکشلی ہماری شو کی ٹائمنگز ہوتی ہے تین سے لے کے ساڑھے تین تک بٹھ آج کافی ٹائم اوپر ہو چکا ہے بٹھ آپ لوگ سنتے اتنے پیار سے میرا دل کرتا ہے کہ میں اور واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں انسٹا پر ایکشلی جب ہمیں مسٹر عباد نے جوائن کیا تھا تو کوئی گلچ ہو گیا تھا اس گلچ کی وجہ سے انسٹا لائیو والی اینڈ کرنی پڑی ہوں میں دوبائی سٹارٹ کریں ہوں تاکہ میں آپ سے اجازت ٹھیک سے لے سکوں فیس بک پہ ہمیں شیخ عبداللہ سن رہے ہیں سونو سوہیل افریدی سن رہے ہیں ہنان خان دانیا مسٹر عباد اگین زہیب حسن شفق تینکیو سو مچ ایرون میں آپ کی بہت مشکور ہوں آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں اٹلیس اپنا ٹائم دے رہے ہیں اور میں بہت زیادہ مشکور ہوں بہت زیادہ تھینکفل ہوں مناج بھائی کے مناج علیہ السکری کے جنہوں نے مجھے کرنے کے لئے کہا میں ایک یہ ڈریم تھا میرا میں اکثر سنا کرتی تھی کیونکہ مناج بھائی کا شو جو لوگ سنتے انہیں پتہ ہے کہ وہ بہت پرانے سٹریمر ہے کافی ٹائم سے وہ اپنا لیٹ نائٹ ہور شو وید مناج علیہ السکری کر رہے ہیں سو میں ہمیشہ ان کی شو میں میسیج کیا کرتی تھی اور میں ویٹ کرتی تھی اب ہی مناج میں میرا میسیج پڑھیں گے ابھی پڑھیں گے ابھی پڑھیں گے بہت یوں میں سمجھ سکتی ہوں ان کے چاہنے والے بہت ہیں ہم کتار میں کافی پیچھے تے مجھے بہت خوش ہوئی مجھے مقصد ہی پورا ہو گیا مجھے اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے وہ میرے ٹیچر ایک آئیڈیل ہے اور جب آپ کے ٹیچر آپ کے آئیڈیل آپ سے کچھ کہتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں تو جو خوش ہی ہوتی ہے وہ سٹوڈنٹ ہی محسوس کر سکتا ہے وہ شرکس جو انسپائر ہو وہ ہی محسوس کر سکتا ہے تو آپ سب لوگ جو مجھے سن رہے ہیں اور جو جب مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں بہت تینک فول ہوں میں آپ لوگوں کی اور میں روزانہ اسی طرح تین بجے لائف سیشن کروں گے کیونکہ مجھے حمد مل دی ہے آپ لوگوں کی فیڈبیک سے اسی طرح روزانہ تین بجے ہم کچھ اور سٹوریز آپ کو سنائیں گے کچھ واقعات کچھ آر بن لیجنڈز کچھ آر بن فور کلور کچھ انفرمیٹیف کنٹینٹ آپ کو دیں گے جیسے کہ آج ہم نے کوڈیکس کی گس ڈیولز بائبل کے بارے میں آپ کو بتایا کہ کوڈیکس کی گس بسیکلی جو کتاب ہے جنہوں نے ہمیں لیٹ جوائن کیا ہو وہ اس لائف کے اینڈ ہونے کے بعد بھی سن سکتے کیونکہ یہی پہ میں شیئر کر دیتی ہوں اور اگر آپ چاہتے کہ آپ کے فرینڈز بھی مجھے سنیں تو یہ لائف یہاں ہونے کے بعد اس کو میں یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کرتی ہوں سو یوکین ایزیلی گون یوٹیوب www.youtube.com سلیش ہورو نائٹ ویٹ فیزا یوکین گو سبسکرائب پریس دا بیل آئیکن ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ انہوں نے بھی بتایا جو لوگ انسٹاگرام پہ ہیں اور جو لوگ فیس بک پہ بھی ہیں وہ لوگ وہاں مجھے ٹویٹر پہ بھی فولو کر سکتے ہیں ہورو نائٹ ویٹ فیزا یوٹیوب پہ بھی جا کے مجھے سبسکرائب کر سکتے ہیں میرے چانل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں فیس بک پہ جو ہمیں سن رہے ہیں وہ ہمیں انسٹا پہ جائے کے پلیس فولو کریں تاکہ مجھے پتہ چلے مجھے کتنے لوگ مزید سن رہے ہیں میں اسی حساب سے اور افرٹ کرتی جاؤں انسٹاگرام پہ مجھے ایزیلی اپروچ کر سکتے ہیں www.instagram.com www.instagram.com اگر آپ کے ساتھ کبھی کوئی ہورر انسیڈنٹ ہوا ہے ہورر واقعہ ہوا ہے پیش آیا ہے اپنا ایکسپینس کیا ہے یا سنا ہے اور آپ چاہتے ہیں جو میں وہ واقعہ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں جیسے کہ آج اسلام آباد سے ریدہ ذہن نے ہم ایک واقعہ بھیجا تھا اپنا جو میں نے آج آپ لوگوں کو سنا آئے تھا اور لائف میں بھی آپ ہمیں واقعات سنا آتے رہتے ہیں کسی طریقے سے وہ بھی ہوگا سو فیلحال ہماری جو شو کی ٹائمنگز ہے تین بجزے سے لے کے ساڑھے تین تک آج تو بہت زیادہ ہو چکی ہیں ہماری جو ٹائمنگز کو اور بڑھائیں مجھے بہت مزہ آتا آپ کو سننے میں سو میں نے آج شو کو تھوڑا اور لمبا کرنے کی کوشش کی ایک کے بجائے دو واقعات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کوشش کرتا ہوں اسی طرح مجھ میں حمد رہا اور میں آپ کی سماتوں تک واقعات پہنچاتی رہوں اور اسی طرح سے ہمارا شو کنٹینو رہے سو وقت ہوا ہے آپ سے اجازت لینے کا زہیب کہتا ہے میرے پاس بھی ایک واقعہ ہے زہیب اب آپ بہت لیٹ آئے ہیں میرے ٹائم کافی زیادہ آگے بڑھانے کے باوجود بھی میں آپ کو لے نہیں سکتی ہیں آپ کا واقعہ انشاءاللہ کل ضرور سنوں گی میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے اگر کل آپ اس وقت یہاں موجود ہوں گے میں آپ کو اپنے ساتھ لائف لوں گی اور آپ کا واقعہ ہاں شیئر کریں گے آپ خود اپنے موز سے سنائے گا ڈبی ٹائم ہوا ہے اجازت لینے کا ہر نائٹس وید فیضہ میں اپنی میز بان فیضہ کو دیجئے اجازت کل پھر آپ کی سماتوں میں مزید واقعات سرگوش کرنے کے لئے حاضر ہوں گی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی